مرحمن الرحیم اسلام علیکم hello everyone کیا حل چال ہے مید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں lifestyle and cooking جس میں میں آپ کو سکاتی ہوں teach کرتی ہوں education and cooking آج جو میں آپ کے ساتھ recipe لے کے آئی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں mutton کے کباب بہت ہی مزے کے بنیں گے تو چلیے start کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ ہم نے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز لے کے اس کو کاٹ لیا ہے تو یہ ادرک لیا ہے میں نے یہ دو عدد کے دو انچ کے ٹکڑے ہیں اور لیسن لیا ہے چار سے پانچ جووے اور ساتھ میں ہری مرچے لیا ہے سات عدد اور اس میں کیوہ جائے گا جو میں نے لیا ہے شیپ کا وہ ہے آدھا کلو اور اس میں جو spices جائیں گے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دو ٹیبل سپون دہی میں ضرور جب بھی کباب بناتی اس میں ڈالتی ہوں اس سے ہمارے جو کباب ہوتے ہیں بہت مزے مزدار ہوتے ہیں جوسی جوسی ہوتے ہیں اور آپ نے میری جو بھی recipe فالو کی ہوگی یا دیکھی ہوگی آپ کو پتا ہوگا تو میں ضرور اس میں یہ ڈالتی ہوں دہی کو نمک جائے گا ایک ٹی سپون زیرہ جائے گا ثابت ایک ٹی بل سپون اور زیرہ اور خوشک دنیا پیسا ہوا جائے گا ایک ٹی سپون اور ساتھ میں ایک ٹی سپون جائے گی سرخ مرچ کوارٹو ٹی سپون جائے گا گرم سالہ اور کوارٹو ٹی سپون ہی ہلدی جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بہت مکتصیر سے اور نارمل سے ہی اس کے ہیں spices اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے اس میں پیاز ہری مرچے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو پیس لیں گے ہم اس کو اچھے سے جیسے اچھے سے پیس لیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ فائنل لوک یہ دیکھیں ویورز کتنا اچھے سے یہ پیس گیا ہے میں ہمیشہ گھر میں ہی پیس رہی ہوں کیونکہ بزار سے نہیں پسواتی تو میں اسی طرح پیس لیتی ہوں اب اس طریقے سے اچھے سے پیس لیجئے گا اور جب یہ اچھے سے پیس جائے گا تو ہم اس کو کیمے میں مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز ہری مرچے ادھرک لیسن اچھے سے پیس گیا ہے تو اب ہم اس میں سارے جو مسالے ہمارے یہ ہیں ہماری spices یہ ڈال کے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے ڈال لیتے ہیں ہم اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں نمک ضرور چیک کر لیں گے آپ جب بھی بنائیں تو میں نے یہ ہاف کے جی لیا اگر آپ لوگوں نے زیادہ بنانا ہے تو آپ اس کا ڈبل کر سکتے ہیں مسالوں کا بھی کیمے کا بھی تو اسی کے مطابق آپ ڈبل کر کے آپ بنا سکتے ہیں تو اسی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اتنا اس کے مقدار ہم نے ڈبل لینی ہے تو اس سے بہت شاندر اور مزے کے بنیں گے اپنے مطابق کے آپ نے اگر زیادہ لینی ہے کیمہ لینا ہے تو اس کے مطابق آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو یہ مسالوں کا بھی آپ ڈبل کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں مسالے کو اور اس کے بعد ہم اس میں کیمہ آٹ کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو اب ہم اس میں کیمہ آٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ آٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا گیا یہ دیکھیں ویورز یہ اچھی طرح سارا کیومہ ہم نے مکس کر لی ہے اس میں سارے سپائسز جو ہیں سارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو آپ اسی طرح یہ اگر آپ نے بنانی ہے یہ جو ہم نے کباب بنائے میں تو مٹن کے بنا رہی ہوں اسی طرح ہم بیف کے بھی کباب بنا سکتے ہیں اور چکن کے بھی کباب بنا سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں اسی طرح ڈال کے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اسی طرح ہم نے یہ سارے کباب بھیل لینے ہیں بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ایسے بناتے جائیں گے اور لک دیکھیں تو یہ بہت ہی نائس بن جائیں گے اس طرح ہم بنا کے تمام رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں آگے میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک تبا لے کے اس پر میں نے ہلکا ساتھ اوئل لگایا جسٹ ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں نے تمام ٹکییں اس پر بنا کے رکھ دی ہیں اب ہم اس پر تبا پہ ٹکییں بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنیں گی بہت شاندر بنیں گی اور آپ لوگ بھی اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا میں گریل بھی کر لیتی ہوں لیکن میں ان لوگوں کے لیے آسانی سے بتا رہی ہوں جن کے پاس گریل کی سہولت نہیں مجسر تو وہ اس کو تبا پہ بنا سکتے ہیں تو تبا پہ ایزیلی بن جاتی ہیں ہمیں آرے لیے کافی ہارڈ ہے کیونکہ اگر تھوڑا سا دھوا ہو جائے تو الارم بجھنا چکے ہو جاتا ہے ہر گھر میں الارم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی میں اپنے جن کے گھروں میں یہ گریل بغیرہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ ہم تبا پہ بھی بہت سانی یہ جو مطن کے کباب ہے بنا سکتے ہیں یہ ہمارے سارے گیڈی ہوگئے تھے تو میں نے اسی طرح ایک تیبل سپون اوئل ڈالا توے کے اوپر اور اس کے اوپر یہ ساری ٹکییں بنا کے رکھ دیں تو جیسے یہ بنتی جائیں گی اور سکتی جائیں گی تو میں آئیسا ایسا اس کی سائیڈ چیل کر کے آپ کو دکھاؤں گی بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے اور میں ایک چیز بتانا بھول گئی میں نے ہرادنیا اور پدینہ نہیں ڈالا تھا تو وہ میں نے ٹکییں بناتے ڈال دیا تو میں نے کہا پھر میں آپ کو بتا دیں گی تو وہ مجھے میسے ہو گیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہے آپ لگ یہ ڈال دیجئے گا وہ اب جیسے ایک سائیڈ سے ہوتی ہیں تو ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اسی لی ہوتی جا رہی ہیں تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ بہت ہی اچھا چاندر کلر آ گیا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح یہ تمام ہم نے بناتے جانا ہے اور سائیڈ چینج کرتے جائیں اور سائیڈ میں یہ پھٹی جائیں گے اور ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے یہ اس طرح بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں اور اب اس کو ہم سائیڈ چینج کرتے سب کی رکھتیں اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے کباب بن گئے ہیں مٹھن کے تو اب ہم اس کو ڈیشوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا میں بناتی جا رہی ہوں اور سائیڈ پہ رکھتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے نہیں ڈال لیا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کروں گی اور اس کو سائیڈ سے کر دوں گی اور اسی طرح اس کی بھی اور یہ ساری اسی طرح ہم نے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اور جو سائیڈ پہ ہمارے بن چکے ہیں تو میں اس کو ڈٹار رہی ہوں یہ دیکھیں گا یہ بن گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھار ہوں یہ دیکھیں یہ بن چکے ہم اس کو ڈٹار رہے ہیں تو اب یہ جو میں نے ابھی ابھی دان لے ہیں میں اس کو بنا لیتی ہوں اور اس کے بنانے کے بعد آپ کو اس کی فائنل لکس دکھاتی ہوں یہ گرما گرم آپ جرور رائتے کے ساتھ خلاب کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے لیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی میں تو اسی طرح یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں اور اپنے بچوں کو کباب بنا کے دیکھتی ہوں تو وہ بہت پسند کرتے ہیں میرے بیٹی اور ماشاءاللہ ایک دیکھا ہے تو اس کو لائک کرتے ہیں کباب کو اس میں برگر میں تو برگر میں ڈال دیکھتی ہوں اور کباب کو وہ بہت لائک کرتے ہیں کباب یا کبھی کبھی بیٹ پہ لگا کے سینڈوچ بنا دیکھتی ہوں اسی طرح بنا کے رکھ لیتی ہوں تو یہ متھن کے کباب ہیں آپ بھی اگر ہو سکے تو اس طرح ایزیلی بنا کے رکھ لیں خاص ہو کہ یہ جب بنے ہو تو ایزیلی ہم نکال کے اس کو گرم گرم کر کے بن لیں تو مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہمارے متھن کباب ریڈی ہو گئے ہم بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ذائقے والے بنے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی میرے طریقے سے بنائیے گا اور اس میرے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کو حوش رکھے عباد رکھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ